سہر بندہ تو ایمپورٹ نہیں کر سکتا کامپنی لیسنسنگ ہے جن کے پاس کہ وہ اینیمل ایمپورٹ کر سکتے ہیں سر ڈاکٹر ویس آپ کو یہ بتائیے کہ اینیمل ایمپورٹ پر بھی آپ لوگ ورک کرتے ہیں سو اینیمل ایمپورٹ کرنا یہ اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے وہ لوگ جو اینیمل ایمپورٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں کیا میسی دینا چاہیں گے ایسی لوگوں کو بسکلی ہماری کامپنی آسٹریلین اور امریکن دو ریجن سے اینیمل ایمپورٹ کرتے ہیں پروسیجر اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر بندہ تو ایمپورٹ نہیں کر سکتا کامپنیز ہیں پاکستان میں ٹوٹل دو یا تین کامپنیز ہیں جو لیسنسنگ ہے جن کے پاس کہ وہ اینیمل ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس میں سے ایک ڈیری سلوشن ہے تو پروسیجر اس کا یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کچھ پرسنٹ سے ٹونٹی، تھرٹی، فیفٹی پرسنٹ سے وہ اپنی بوکنگ کرواتے ہیں شپمنٹ کا ایک ٹائم مقرر ہے مطلب سال میں ایک یا دو بار میکسیمم ہم شپ لے کے آتے ہیں پاکستان میں تو وہ بیفور آرائیول آف شپ وہ ہمیں ٹوٹل پیمنٹ کلیر کریں گے تو ہم اینیمل ان کے جو ہیں وہ فارم پر ڈیلیور کرتے ہیں تو اینیمل کے اگر ہم پرائس کی بات کریں تو دو ہزار بیس سے اب تک جو ہے وہ بہت زیادہ چینج آیا اس میں پرائسنگ جو ہوتی ہے اس کی یو ایس ڈی میں ہوتی ہے یونیٹڈ سٹیٹ ڈالرز میں اس کی ہم پرائس جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اور یہ فارم ڈیلیورڈ پرائس ہے کرنٹلی جو ہے وہ ہم پینتیس سو یو ایس ڈی جو ہے وہ اس پہ ہم آسٹریلین کیٹل جو ہے وہ فارمرز کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہم پرائیڈ کرنٹلی جو ہے ہم پرائیڈ کرنٹلی جو ہے